اگر آپ اس کا امرود توڑنے کے بعد دس دن بعد بھی سیل کریں گے تو بھی اس کا امرود خراب نہیں ہوگا تو ایسے قسم آپ کی آمدنی کو دو گناہ تین گناہ چار گناہ بھی کر سکتی ہے تو اس کھیتی کے بارے میں سمپورن گیانوان دینے والی یہ ویڈیو ابھی شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور اسی کے ساتھ مجھے انسٹاگرام پر جا کر فولو کر لیں شروع کرتے ہیں دوستو تو دوستو جس قسم کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تائیبانی پنک ٹونٹی ون اس پودے کو ہائی دنسٹی پلانٹیشن کے ذریعے لگایا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پودے سے پودے کی دوری ساتھ فٹ لائن سے لائن کی دوری ساتھ فٹ اس حساب سے آپ کو رکھنی ہوتی ہے اب رہی بات کیسے لگانا کیسے ہے تو آپ کو ایک کھڑا کھوڈنا ہے کھڑے کے اندر گوبر کی خاد نیم کھلی پاوڈر اور برمی کمپوز آپ کو ڈال دینا ہے برمی کمپوز نہیں ہے تو بھی چل جائے گا ان کو باہر کی مٹی کے ساتھ مکس کرنا ہے اور کھڑے کو بھر دینا ہے کھڑے کو بھرنے کے بعد آپ کو اس کے اندر لگانا ہے پودھا اور پودھا لگانے کے بعد آپ کو اسے پہلی سنچائی جو دینی ہے وہ اچھے سے پانی بھر کر دینا ہے یعنی کی فلڈ ایرگیشن کے ذریعے دینی ہے اس کے بعد کی جو سنچائی ہوگی وہ ڈرپ ایرگیشن کے تحت دینی ہے اب رہی بات کی اس پودے کے اندر کیا بیماریاں آتی ہیں تو تھائیوانی پنک ٹونٹی ون جو پودھا ہے اس کے اندر بہت کم بیماریاں آتی ہیں جیدہ سے جیدہ آپ کی ایریا میں اگر فنگس کی دکت ہے پانی رکھتا ہے پاس میں زیادہ تو فنگس کی دکت آ سکتی ہے ورنہ نہیں آئے گی اور اس کے اندر فلاور ڈروپنگ کے سمجھ سے کئی بار انورومنٹل کنڈیشن کے کارن آتی ہے ورنہ جیدہ تر نہیں آتی اب رہی بات کہ اس کو فل کب لگے گا تو جب یہ چھ سات مہینے کا ہوگا تب اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے امرود لگنے شروع ہو جائیں گے پہلی بار جب یہ فل دے گا تب اس کے اوپر لگ بھگ دو کلو پر پلانٹ کے حساب سے فل لگے گا جب یہ پہلے سال آپ کو فل دے گا لیکن تین سال بعد یہی جو فل ہے اس کی کوانٹیٹی بتائی جاتی ہے کہ لگ بھگ یہ تیس پین تیس کلو پر پلانٹ پر ہوتا ہے لیکن ہم مان کے چلیں گے کہ پندرہ کلو کم سے کم پندرہ کلو فل ہر پلانٹ پر تین سال بعد لگنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو فل ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر سے پنک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کمائی کے بارے میں کمائی کا دوستو ایسا ہے 888 پلانٹ آپ کے ایک اکڑ میں لگیں گے پر پلانٹ پر پہلے دو سال اگر دو کلو کم سے کم دو کلو امرود ایک پودے پر ہوتے ہیں تو بھی آپ کے سترہ سو چھینٹر کلو امرود ہو جائیں گے اور سترہ سو چھینٹر کلو امرود چالیس روپے کے بھاو بھی اگر بکتے ہیں تو اکہتر ہزار چالیس روپے کے امرود ہو جائیں گے اور دوستو تین سال بعد یہی پودہ آپ کو منیمم سے منیمم پندرہ کلو فل دینا شروع کر دے گا 888 گناہ میں پندرہ اسکلٹو تیرہ ہزار تین سو بیس کلو فل آپ کے پاس ہو جائیں گے اور آپ کا فل میں نہیں کہتا چالیس بکے آپ کا اگر تیس روپے کلو بھی بکتا ہے کم سے کم تو بھی تیرہ ہزار تین سو بیس گناہ میں تیس اسکلٹو تین لاکھ نیننانوے ہزار چھین سو روپے کی آمدنی آپ کو ایک اکڑ میں ہو جائے گی اور سب سے خاصیت اس پودے کی یہ ہے کہ یہ پورا سال فل دے گا اور پورا سال جو پودے فل دیتے ہیں ان پودوں کا جو فل ہے اس کی مارکٹ رینج جو ہے وہ جادہ ہی رہتی ہے کیونکہ جب امرود کا سیزن نہیں ہے تب بھی یہ بکنا ہے تو تب یہ سو روپے کلو بھی کہے گا جب امرود کا سیزن ہے تب یہ تیس روپے کلو بھی کہے گا ایوریز نکالیں گے تو پچاس ساٹھ روپے کلو کے اردگرد ایوریز آئے گی لیکن میں نے آپ کو منیمم سے منیمم تیس روپے کلو بتایا ہے اس کے حساب سے بھی آپ کی انکم چار لاکھ کے اردگرد ہو جاتی ہے ایک اکڑ میں اور آج کی کنڈیشن کے حساب سے ہیں آج لگائیں گے تین سال بعد یہ انکم کتنی ہوگی آپ خود سوچ کر دیکھئے خیر دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے اور ہماری اور کئی ویڈیو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں وہ بھی دیکھئے مجھے انسٹاگرام پر فولو کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے ای بی سی انڈیا